ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا خبریں دی قائدین کے خلاف خبریں دی اور نتیجہ یہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے تو اس وقت تو کچھ لوگوں نے گداریاں بھی کی نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا ظاہر سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا جیل بھیجا ہانسیاں دی یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے اکثر درختوں پر علماء کی کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد پانچ لاکھ ہے ہندوستان میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں انگریز گدر کہتے ہیں انقلاب کی پاداش میں اس کے جرم میں پانچ لاکھ مسلمان شہید ہوئے لیکن کی شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا ان کو پکڑنے کے بعد چونکہ وہ سب مسلمان تھے ان کو پکڑنے کے بعد دس بھائی دس کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے اس میں سور زبا کیا جاتا ہے سور زبا کرنے کے بعد سور کے خون سے اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے پوت نہ سمجھتے ہیں پہلے جب ہمارے یہاں مالگوں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی تو سور کے خون سے اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے دس بھائی دس کے کمرے کو لیپ دیا جاتا پوت دیا جاتا اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹے تھے وہ مسلمان تھے ایک تو خون نہ پاک دوسرے وہ سور کا خون ہیں عام جانور کا نہیں ناپاکی پر ناپاکی نجس پر نجس وہ لوگ انکار کرتے تھے پھر ان کو دردنا کندہ سے شہید کرتے تھے قتل انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور زبا کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا اس درد یعنی روحانی طور پر بھی عذیت دی جاتا ایمان کو بھی مجروع کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن سلام ہو ان پانچ لاکھ مجمدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے جو لوگ دار پر تو لٹک گئے فانسی کے بھندوں پر تو لٹک گئے جن کی بی بیوں کو چھین لیا گیا جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ڈلی کے جاما مسجدی علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی لاشیں پڑی رہی اسے گید اور کوپے کھاتے رہے اسے کتے اور بلیاں نوشتی رہی وہ ساری چیزوں کو بلداش کرتے رہے لیکن انہوں نے مذہب اور وطح پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان پانچ لفت کو اور ان ہزاروں کو جو آج یا پہ ہی کیا جا رہا ہے ہم انہیں یاد کریں گے اپنے جوانوں کو ان کی قربانی ہاں دلائے ہم ہم وہ نہیں ہے کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایچ ایس کو انگریزوں کے خلاموں کو انگریزوں کے وظیفہ آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں کیسے آزادی کی ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیس نہیں گئے جنہیں کبھی ڈنڈے پڑے جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتگڑیاں نہیں آئی مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے آج بے آزادی کی ہیرو ہیں سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت موش کیا ان کا نام ہی نہیں جنہیں دھتوں پلٹ Brillat آیا گیا ان کے نام ہی نہیں جن کے محلات کو ضفت کر کے بیش گیا گیا ان کا نام ہی نہیں جن کے بچوں کو یتین کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں بس یہی سازش ہے اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا آپ کے مسئلک کے کس بزرگوں کو انڈمان بھیجا جائے بتائیں اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسئلک کے عالم کو بھیجا گیا بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ فاسی دی گئی اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کریں ایک بات یہ ہے آخر ایسا کیوں ہوا پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں ان کا نام کتابوں میں درجو کیوں نہیں ہے بہت خاص بات ہے کوئی سوال کر سکتا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہو گئے یہ لوگ جیل گئے تو اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیتالیس تک اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیتالیس تک کموبیش نبی سال کا عرصہ ہے یعنی ایک صدی بہت توجہ سے سنیں یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے اور ہمارے ملکوں سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے جذبات کا محبتوں کا رشتہ ہے اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضلحق خیرابادی صدر الدین آسورتہ کہ فید علی کافی یہ جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علمہ جہاد بلند کیا تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہیں تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہیں پہلی بات تو یہ تاریخی ریکارڈ ہے پرانی کتابوں میں نام بھی ہے لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا ان کے کارنامہ میں اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے کیونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جو ان کی حمایت میں کلم اٹھاتا اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا اس لیے اجازت نہیں کی حکومت کا اتنا دبا اور پریشر تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی دی اندر لوگ تو شن ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے جو شریک کے سفر تھے جو بچ کہے تھے محفوظ ہو گئے تھے وہ بس سینہ بس سینہ باتیں کر سکتے تھے وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے اب جب چھانبین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست تو کون ہے اور دشمن کو آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتوہ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے اور ٹائمز آف انڈیا میں فتوہ شائع کروا کر کہ جھندے کو سلامی دینا جائز ہے آپ اپنی اوپر سے بدنامی کا داگ نہیں دو سکتے یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کی ماننے والے جنہوں نے اپنے مستق کی بھی مکمل طور پر وفاداری کی اور ملکہ کی بھی وفاداری کی تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی اس لئے ان کی حمایت میں ان بزرگوں کی حمایت میں بازابطہ طور پر قلم نے اٹھایا جاسے اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ اللہ فضلی خیر آبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی انہوں نے مرتوے وسیعت کی تھی کہ جب انگریز اندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز اندوستان سے چلے گئے کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز اندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر ملات پڑی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو انگریز اندوستان سے جا چکے ہیں جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وسیعت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشکبری دینا کہ انگریز چلے گئے آج ان کا نام ہی کہیں ان کے باپ دادوں کا نام کہیں ہمارے جن بزرگوں میں نے جہو 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا ان کے نام چند کے نام یہ ہے سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی نہ کافی ہوگا رات نہ کافی ہوگی حضر مفتی صدر الدین آزوردہ یہ مفتی صدر الدین آزوردہ ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ دھی جا گیا لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب اس سورت الحندیہ جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراک پر لکھی تھی ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے علامہ فضلیق خیرابادی چشتی رحمت اللہ فضلیق خیرابادی رحمت اللہ کا نام تو آپ سنتے ہیں ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدائیونی فیض احمد بدائیونی وہ شخص ہے جنہوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو گائے بھی کر دیا گیا موریخین باز لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتا نہیں ہے مجھے حیرت ہے کوئی فانسی پر چڑھا ہے کوئی جیل گیا ہے کسی کو گائے بھی کر دیا گیا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں سزائیں اس طرح ہوتی ہیں اس کے بعد سید احمد اللہ مدرسی مولانا یہ سید احمد اللہ مدرسی ان کا بھی بہت بڑا گول رہا ہے آگرہ کا مرچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر آپ کا کافی اثر و رسول تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ آپ سے قربت کے لئے بڑے بیتاب ہوتے تھے یعنی تذکیر خلائق اللہ نے ایک کوئی عطا فرمائی تھی اتنے آپ کے ماننے والے تھے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لئے استعمال فرمایا اسی طرح حضرت کفیت علی کافی مراد آبادی یہ ذات ہمارے امام امام اہل سنت آلہ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے امام احمد ازا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصدن کسی کا کلام سنتا ہوں لیکن لوگ شاعریوں میں بڑی بلتی کرتے ہیں کبھی گلو بھی کرتے ہیں مسائل بھی پیدا کرتے ہیں میں قصدن اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے میں سلام کرتا ہوں جھگ جھگ کر کافی کی شاعری کو کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں ناتنیا شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں آپ دور فرمائیں وقت کا امام امام عشق و محبت جس کو یوں خراک پیش کرتا ہو اس کی شاعری کیسے ہوگی اور ان کی شاعری اس قدر فلبدی ہوا کرتی تھی بلکہ وہ تو سارے ناتگو شورا بھی تھے کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے حضرت کافی مراد آبادی کے مطالق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو فانسی دی گئی اٹھارہ سو اٹھاون میں تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ اللہ حضرت خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے اور اللہ حضرت کی شاعری کے بارے میں بتا دو جنابِ غالب جیسے لوگ اللہ حضرت کی بارگاہ میں خوشہ چینیاں کرتے تھے جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ اللہ حضرت خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے اللہ حضرت خیر آبادی گو کے اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا ایک مرتبہ کوئی چانے والا حج کو جا رہا تھا تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا میرا کلام لیتے جا اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پچاس سے زیادہ اشعار تھے یعنی دون آتے فیل بدی بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فیل بدی اور جب اس حاجی نے جا کر درے رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب اشعار کے رسول تھے علماء کی مسند لگی بھی تھی درس وہ دے رہے تھے جب اللہ کا کلام عربی میں اس ظاہرے طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آگئے اور تڑپنے اور لونے لگے اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا یہ کلام تو کسی عربی کا وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شائری کا کمان نہیں یہ عشق مصطفیٰ کا کمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے ملک کے لیے جانے دی ہیں حضرت مفتی نایت احمد کاکوروی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مولانا ڈاپٹر وزیر خان مولانا وحاج الدین مراد آبادی مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی آلہ حضرت رضی اللہ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں مولانا امام بخش سہبانی منشی رسول بخش کاکوروی غلام امام شہید یہ رسول بخش غلام امام شہید یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سننی ہے اس کے بعد ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیئر